اسلام علیکم سٹوئنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سید احمد شہید بریلوی تو سب سے پہلے ہم ان کی برث اور ایڈوکیشن کی بات کر لیتے ہیں سید احمد لکھنو کے ایک ٹاؤن رائے بریلی میں پیدا ہوئے ان سیونٹین ایٹی سکس ایفٹر ٹوئنٹی ایرز ان ایٹین زیرو سکس ہی انرول ان مدرسہ رحیمیہ مدرسہ رحیمیہ جو تھا وہ شاہ علی اللہ کے فادر کا مدرسہ تھا جن کا نام شاہ عبدالرحیم تھا وہاں سے گریجوئیٹ ہونے کے بعد انہوں نے پتھان ملیٹری فورس جوائن کی یہ جہاں پہ انہوں نے یورپین ویپنز کے بارے میں سکھا then in 1821 he went for Hajj and returned to Delhi in 1823 with a clear vision of جہاد تو clear vision تھا جہاد کا تو انہوں نے جہاد مومنٹ سٹارٹ کی جس کا ایم تھا restoration of Muslim power مدلہ مسلم پاور کو بحال کرنا then ہم آجاتے ہیں aims and objective as a Muslim تو سید احمد جو ہے وہ اسلام پھیلانا چاہتے تھے نہ صرف وہ چاہتے تھے کہ صرف preaching کے ذریعے ہم اسلام نہ پھیلائیں preaching مطلب تبلیغ کے ذریعے ہم اسلام نہ پھیلائیں ہمیں کچھ practical steps لینے چاہیے جیسے کہ جہاد کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ جہاد کر رہے تھے جہاد کس کے خلاف کر رہے تھے بریٹش کے خلاف اور نون مسلم جو فورس سے ان کے خلاف جہاد کر رہے تھے تو نیکسٹ ہم آجاتے ہیں جہاد مومنٹ پہ تو سید احمد شہید بریلوی جو تھے انہوں نے اپنی جہاد مومنٹ پنجاب سے اور NWFP سے سٹارٹ کی NWFP ابھی کے ٹائم پہ خیبر پختون خواہ جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کی جو پنجاب جو تھا وہ ایک سکھ رولر کے انڈر تھا جس کا نام رنجیز سنگھ تھا جس نے ٹیکسٹ امپوس کر دیئے تھے بیرڈ پہ اور اذان اور دوسری ریلیجیس اکٹیویٹیز جو تھی وہ بھی بین کر دیئے مسلمانوں کے لئے تو جس کی وجہ سے پنجاب جو تھی ایک لوجیکل لوکیشن تھی جہاد مومنٹ سٹارٹ کرنے کے لئے مطلب جہاد وہاں پہ کرنے کے لئے کیونکہ سب کانٹیننٹ میں ایک پنجاب یہ ایسا ایریا تھا جو نہ مسلم کے انڈر میں تھا نہ بریٹس کے انڈر میں تو جب انہوں نے جہاد مومنٹ سٹارٹ کی تو پتھان ٹرائبز اور افغان ٹرائبز بھی ریڈی ہو گئے اسسٹ کرنے کے لئے سید احمد کو تو شاہ اسماعیل جو تھے شاہ اسماعیل شہید جو گرینڈسن تھے کس کے شاہ ولی اللہ کے وہ بھی انہیں سپورٹ کر رہے تھے جو سید احمد کچھ ہنڈرڈ پیپل کی کچھ ہنڈرڈ مین کی جو فورس کو جسے کو لیڈ کر رہے تھے وہ ڈائریکلی ڈہلی سے اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکتی تھی فور سم ریڈنز جس کی وجہ سے ایک لانگ روٹ لینا پڑا لانگ روٹ کہاں سے جو راجستان سے سندھ سندھ سے بلوچستان کابل جو تھی وہ ان کی ڈیسٹینیشن تھی وہاں پہنچے اتنا لانگ روٹ لے کے تو جب وہ اتنا لانگ روٹ سے آ رہے تھے تو رستے میں انہوں نے بیچ بیچ میں انہوں نے اپنی سپورٹ بھی کلیکٹ کی ٹروپس بھی کلیکٹ کیے جن کی تعداد آتے آتے تھوڑے بڑھ گئی نوشیرہ میں اپنا ہیڈکوارٹر بنایا اور ہیڈکوارٹر بنانے کے بعد انہوں نے رنجید سنگھ کو جو رولر تھا پنجاب کا اسے میسیج بھیجا میسیج سنڈ کیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لے ایکسیپٹ اسلام اور گیٹ ریڈی فور وار یا تو وہ اسلام قبول کرے یا جنگ کے لئے تیار ہو جائے تو رنجید سنگھ نے بہت ہی غلط ورڈز یوز کیے مسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف جس کی وجہ سے اویس تھا کہ اب جنگی ہوگی کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور ایسے ورڈز یوز کیے جس کا مطلب جنگی تھا تو فرس بیٹل جو ہوئی وہ سکس کے خلاف وہ ہوئی ایٹین ٹوینٹی سکس میں اوکارا میں اور جو دوسری بیٹل ہوئی وہ حضروں میں ہوئی اور دونے ہی جو بیٹل سی وہ مسلم جیتے اور ایٹین تھرٹی کے اینڈ میں جہاد فورسز نے جو پشاور کو کیپچر کر لیا تھا تو یہ باری سکسس دیکھ کے پشاور کو کیپچر ہوتا ہوا دیکھ کے مسلمانوں کی سکسس دیکھ کے جو دوسرے پتھان ٹرائبز تھے انہوں نے بھی سید احمد کو جوائن کیا جہاد فورسز میں جہاد مومنٹ میں اور وہ جو کچھ ہنڈرد فیو ہنڈرد منز کی جو فورس تھی وہ اب ایٹی تھاؤنڈنڈ تک پہنچ چکی تھی then ہم آجاتے ہیں اس کے فیلئر causes of failure of جہاد مومنٹ تو جہاد مومنٹ کے فیلئر کے causes کیا ہوئے انہوں نے بس پشاوری کیپچر کیا تھا ابھی پنجاب رہتا تھا تو جب جب سید احمد نے پشاور کو کیپچر کر لیا اور سکس کو ہرا دیا دو بیٹلز میں اوکارا میں اور حضروں میں تو رنجید سنگھ نے دیکھا کہ نیکسٹ ٹرنٹ تو میری ہے اب نیکسٹ میں ہوں جس کے ساتھ یہ لوگ لڑیں گے تو رنجید سنگھ نے اپنے ایجنٹ جو ہے وہ مجاہدین کے کیمپ میں بھیج دیا اپنے ایجنٹ بھیجے اور جنہوں نے وہاں پہ مجاہدین کے بیچ میں رکاپٹیں پیدا کرنا شروع کر دی اور ان کے بیچ میں ڈسٹربینس کریئٹ کر دی اور سید احمد کو انسلامک کہنا شروع کر دیا صرف یہی نہیں ایک سازش کے اور ایک سازش کی جس میں سید احمد کو زہر دیا جبکہ وہ بچ گئے زہر دینے کے بعد بھی وہ ٹھیک ہو گئے وہ بچ گئے کسی طرح سے اور اسی ٹائم پہ سردار یار محمد جو تھے جو سید احمد کے جو ساتھی تھے انہوں نے سید احمد کو دھوکہ دے دیا اور جا کے سکھ کو جوائن کر لیا اور سید احمد کی جو چھوڑنے کے بعد انہوں نے سکھ کو جوائن کر لیا اور اسی ٹائم پہ کچھ انڈسٹیننگ پیدا ہو گئی مجاہدین اور پتھان کے بیچ میں جس کی وجہ سے پتھان جو تھے انہوں نے جہاد مومنٹ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے تو یہ سب اگر دیکھا جائے تو یہ سب کہاں سے سٹارٹ ہوا جب رنجید سنگھ نے اپنے ایجنٹس بھیجے تو یہ سارا کیا دھرہ رنجید سنگھ کے ایجنٹس گئی تھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سید احمد سید احمد سید احمد سید احمد سید احمد جو تھے وہ ابھی بھی ہوپفل تھے مطلب اتنا کچھ ہونے کے بعد پتھانوں کے جانے کے بعد سردار یار محمد نے جو بغاوت کر دی جو دھوکہ دیا اس کے بعد اور دہر کے وجہ سے بھی اس کے بعد اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ سید احمد جو تھے وہ ابھی تک ہوپفل تھے اور انہوں نے اپنا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ بالاکورٹ میں شفٹ کر لیا کہاں سے نشیرہ پہلے ان کا ہیڈکوارٹر تھا نشیرہ میں اور پھر انہوں نے بالاکورٹ میں شفٹ کر لیا اور پھر دوبارہ وہ 1831 میں وہ سکس سے ملے بالاکورٹ میں اور دوبارہ بیٹل ہوئی جس بیٹل میں جس جنگ میں سید احمد شاہ اسمائل اور بہت سارے مجاہدین جو تھے وہ وہ اپنی لائف سے چلے گئے مطلب شہید ہو گئے سید احمد مطلب یہاں پہ شہید ہو گئے ہیں سید احمد کب 1831 میں سید احمد شہید ہو گئے ہیں شاہ اسمائل شہید ہو گئے ہیں اور بہت سارے مجاہدین اس کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اور اور وجوہات دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں یہ فیل ہوئی جہاد مومنٹ لیک آف کورپریشن بیٹوین دے فالوورز آف سید احمد اور لوکل پر تھان ٹرائب لیک آف کورپریشن تھی لیک آف پر پر فنڈز پر پر فنڈز نہیں تھے جو جہاد مومنٹ کے لیے جو ایکسپینسز پورے جہاد مومنٹ کو چلا سکے اور پور وار ایکوپمنٹ تو پور وار ایکوپمنٹ لیک آف پر ملیٹری ٹریننگ اندہ مجاہدین فائٹرز تو پرپر ملیٹری ٹریننگ بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے بھی یہ والی جنگ ہارے پچھلی تو جیت گئے لیکن یہ والی ہار گئے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہو کوئی سمجھ نہ آیا کوئی بھی کسی بھی طرح کی کیوری ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تھینکیو سو مچ موسیقی